چند ماہ قبل بشرا بی بی کے خلاف شروع ہونے والی کردار کشی کی مہم سے کچھ ہی دن پہلے خود کو آئین اور قانون سے مبرہ سمجھنے والے ایک سرکاری اہددار کے ایلچی نے ان سے ملاقات کی اس ملاقات میں ان کے سامنے دو راستے رکھے گئے ایک ایسی ڈیل کا جو وہ خان صاحب کے پاس لے کر جائیں اور اس پر انہیں رازی کریں اور دوسرا راستہ ایک ایسی دھمکی تھی کہ جس پر ان کے انکار کے بعد سے عمل در آمد ہو رہا ہے اور آج اس فیصلے کے ذریعے اس کا ایک اور مرحلہ تیہ کیا گیا ہے اور یہ اب بھی آخری مرحلہ نہیں ہے جن حالات کا سامنا بشرا بی بی نے کیا ہے یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے جو عمر ہمارے معاشروں میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر آرام اور سکون سے زندگی گزارنے کی سمجھی جاتی ہے اس عمر میں ایک خاتون نے وہ راستہ چنا جس کی صعوبتیں جھیلنے کا حوصلہ شاید مضبوط ایمان والوں کو ہی عطا ہے وہ جانتی تھی کہ اس سفر میں انہوں نے صرف کانٹوں پر چلنا نہیں ہے بلکہ بدبودار جوہڑوں کے باسی اپنے چہروں کا کیچڑ ان کی ذات پر بھی اچھا لیں گے اور اس کی مثالیں آپ ان چند ماہ میں دیکھ چکے ہیں قصور صرف اس شخص کا سہارا بننا کے جس نے اس ملک کی بہتری کو اپنی زندگی پر مقدم رکھا اور اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا آج ان فیصلوں کے ذریعے محض ہمیں ہماری اوقات بتائی جا رہی ہیں لیکن ہم نے اس سیلزمین امران مسیح کو تصویریں دکھانی ہے جو گھناؤنی دیل بسرہ بی بی کو خان ساتھ کے پاس نے جانے کا کہا گیا اس کی تفصیل میں جانے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں مطلب اتنا کہہ دوں کہ امتحان تک پاکستانی کون کو اپنا مستقل بچانے کا یہ آخری موقع مائیہ کرنے کے لیے امران خان اپنا سب کچھ ڈائم پر لگا چکا ہے جبکہ اس کے علاوہ کو گھانے کا پچھتاوہ آپ رہتی دنیا تک نہیں مٹا سکیں گے اگر آپ نے کسی بھی خوف کسی بھی دبانے آ کر اپنا روٹ ڈالنے کا حق سرنڈر کر دیا تو امران خان کی عزت اور اس کی زندگی کا عرض آپ کو زندہ ہے درگور کر دے گا